اسلام علیکم دوستو اے اچ کی پیڈ موبائل سلوشن میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں دوستو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ کیوں موبائل دی ٹو کا کی پیڈ کا اگر مسئلہ ہو جائے تو آپ اس کو کس طرح ٹھیک کر سکتے ہیں یا دوستو چائنہ کا کوئی بھی موبائل ہو ان کا ایک ہی طرح کا مسئلہ ہوتا ہے تو اس کو کس طرح ٹھیک کیا جاتا ہے وہ ضروری نہیں کہ کوئی برینڈڈ فون ہو چائنہ کے جو موبائل ہوتے ہیں ایم ٹی کے کے ایس پی ڈی کے تو ان ساروں کا ایک ہی طریقہ ہوتا ہے ٹھیک کرنے کا زیادہ تار مسئلے اسی طریقہ سے ٹھیک ہوتے ہیں اگر دوستو آپ کا بھی موبائل اس مسئلے سے دو چار ہے یعنی کہ آپ کے موبائل کا کوئی بٹن کام نہیں کر رہا تو آپ یہ طریقہ ایک دفعہ ضرور آزمائیں انشاءاللہ میں آپ کو گرانٹی دیتا ہوں کیونکہ نائٹی فائی پرسنٹ آپ کا موبائل ٹھیک ہو سکتا ہے لیکن کچھ موبائل کے آئی سی خراب ہوتے ہیں یا کوئی نہ کوئی پوائنٹ مس ہو جاتا ہے جس وجہ سے موبائل کی پیڈ کام نہیں کرتے تو اس کا ایک الگ سلوشن ہوتا ہے دوستو اگر آپ کو وہ چاہیے تو اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں آپ مجھے اگر آپ کو وہ چاہیے تو اس ویڈیو کی نیچے کمنٹ کر دیں آپ میں دوسری ویڈیو پروائیڈ کر دوں گا یا اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں میں آپ کو ایک لنک دے دوں گا آپ وہ والی ویڈیو دیکھ کے اپنا موبائل ٹھیک کر سکتے ہیں تو ابھی دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے موبائل کو جو پیچ لگے ہوتے ہیں وہ کھول لیے ہیں اور اس کے بعد موبائل کو اوپن بھی کر لیا ہے تو دوستو اس کے ساتھ ہی آپ کو بتاتا چلوں کہ اگر آپ نے ہمارا چینل اے اچ کی پر موبائل سلویشن ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے اس کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری نئی اپلوڈ ہونے والی ویڈیو آپ سب سے پہلے دیکھ سکیں تو دوستو میں امید کرتا ہوں آپ نے سبسکرائب کر لیا ہوگا اور ساتھ بیل آئیکن بھی دبا دیا ہوگا ابھی آپ دوستو دیکھ سکتے ہیں اس کے جو بٹن خراب ہیں اس کو میں نے صفائی کر دی ہے یعنی کہ آپ بھی کوئی بھی ٹوٹ پیس والا برش لے کے یا اگر آپ کے پاس برش نہیں ہے تو کسی کپڑے سے ساف کر سکتے ہیں یا کوئی سوئی لے لیں اگر آپ کا یہاں پہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ کوئی زنگ وغیرہ لگا ہوا ہے تو پھر آپ کسی سوئی کی مدد سے اس کو خروج کے تھوڑا سا اس کے اوپر زنگ جو لگا ہوتا ہے اس کو ساف کر سکتے ہیں یا کوئی چھوری بھی آپ لے سکتے ہیں اس کے ذریعے یعنی کہ نوکدار چیز ہو ابھی اس کے جو نیچے بٹن تھے وہ کام نہیں کر رہے تھے تو ان کو میں نے آپ کے سامنے صاف کر دیا ہے تو ابھی موبائل باند بھی کر رہا ہوں اس کے بعد اب اس کو چیک کر لیتے ہیں کہ اس کے بٹنوں میں جو ہمارا مسئلہ تھا وہ ریزولف ہو گیا یا ابھی تک وہی مسئلہ آ رہا ہے جی تو دوستو موبائل آن ہو چکا ہے اور ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ موبائل کے جو بٹن ہیں وہ سارے یہ تھوڑا پانچ والا زیادہ دبانا پڑ رہا ہے اس کی بھی ابھی صفائی ہونے والی ہے اور نیچے والے جو بٹن تھے وہ نہیں کام کر رہے تھے تو وہ ابھی بالکل کام کر رہے ہیں تو دوستو اس کے ساتھ ہی ہماری آج کی ویڈیو ختم ہوتی ہے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ایک نئے سے ٹکس کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ اللہ نگے بان پاکستان زندہ بات